موسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ سنگ جس ہندو راشت کی بات کرتا ہے اس میں مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں سنگ یہ کہتا ہے کہ آج جو مسلمان ہیں ان کے پوروج بھی پہلے ہندو ہی تھے سنگ کے نتاؤں کی یہ باتیں مسلمانوں کو بہت چپتی ہیں سنگ بار بار کہتا ہے کہ ہندو ایک جٹ ہوں سنگ اس بات کو کبھی سوکار نہیں کرتا کہ وہ بی جے پی کے لیے کام کرتا ہے لیکن ایک راجنیتک سچ یہ بھی ہے کہ جب ہندو ووٹ بینک ایک جٹ ہو جاتا ہے سنگ کی کوششوں کے بعد تو اس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو ہی ملتا ہے آج سے ایک سو بیس ورش پہلے سر سید احمد خان نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر انگریز بھارت سے چلے گئے اور اس کے بعد چنا ہوئے تو مسلمان پس جائے گا کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کم ہے اور ہندووں کی آبادی زیادہ ہے لیکن حاصل پر غور کریں تو پہلے بھارت کی سیمائیں افغانستان کے پار جا کر ایران کو چھوٹی تھی شاید آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ورش نو سو اسی میں یعنی آج سے قریب ایک ہزار سال پہلے افغانستان پر راجہ جیپال کا شاسن ہوا کرتا تھا اور وہ ایک ہندو راجہ تھے لیکن مسلمان سلطانوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں ستہ سے باہر کر دیا تھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے افغانستان بھارت ورش کے نقشے سے باہر چلا گیا اب آپ ذرا وچار کیجئے کہ آج پیدا ہونے والی بھارت کی پیڑی کیا اس بات پر کبھی بھروسہ کر سکتی ہے کہ افغانستان میں کبھی ہندو بہت سنکھک تھے اور وہاں کے راجہ ہندو ہوا کرتے تھے چھٹی شتابدی میں یعنی آج سے قریب چودہ سو ورش پہلے اسلام دھرم سعودی عرب سے دنیا میں پھیلنے لگا اور یہ اعتحاس ایک ستہ ہے کہ جیسے جیسے اسلام کا پرسار ہوا ویسے ویسے بھارت کی سیمائیں چھوٹی ہوتی چلی گئی ان دونوں کے بیچ میں ایک کنیکشن ہے آخری بار بھارت کا نقشہ انیس سو سینتالیس میں بدلا جب پاکستان کے روپ میں بھارت کا ایک بڑا حصہ بھارت سے الگ ہو گیا اسلام کے نام پر ہی پاکستان کا بھی نرمان ہوا یعنی تب بھی بھارت کے ٹوٹنے کی وجہ اسلام ایک کٹڑتا ہی تھی لیکن یہ صرف سو یا دو سو ورشوں کا اعتحاس نہیں ہے پورے تیرہ سو ورشوں تک یعنی ایک ہزار تین سو ورشوں تک بھارت میں ہندووں کا دمن ہوا بھارت پر سب سے پہلا سفل حملہ محمد بن قاسم نے کیا تھا سمیدھان کا نرمان کرنے والے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر نے اس کتاب کا نام ہے پاکستان یا بھارت کا ویبھاجن یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اس میں سے کچھ پڑھ کر آپ کو آج سناوں گا پاکستان اتھوا بھارت کا ویبھاجن ڈاکٹر بھی ار امبیڈکر نے اس کتاب کو لکھا ہے یہ دیکھئے یہ وہ کتاب ہے اسی کو آج میں کوٹ کرنے والا ہوں آپ کے سامنے بھارت پر پہلا حملہ کرنے والے محمد بن قاسم نے سندھ کی وجہ کے بعد عرب کے خلیفہ حجاز کو ایک پتر لکھا تھا اس پتر میں کیا لکھا تھا اس کا ذکر بی آر امبیڈکر کی اس کتاب میں ملتا ہے اور کیا اس میں لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں لکھا ہے اس سمبند میں حجاز کو بھیجے گئے ایک پتر میں محمد بن قاسم کا ایک پلیک ویچارنی ہے راجہ داہر کے بھتیجے اس کے یودھاؤں اور پرمک عدیقاریوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے اور مورتی پوجکوں کو یا تو اسلام میں دکشت کر دیا گیا ہے اتوہ انہیں تباہ کر دیا گیا ہے مورتیوں والے مندروں کے ستھان پر مسجد اور انعے عبادت ستھل بنائے گئے ہیں کتبہ پڑھی جاتی ہے ازان دی جاتی ہے تاکہ نردارت گھنٹوں پر عبادت ہو سکے تکبیر اور اللہ اکبر کی صدائیں ہر صویر شام گونجتی ہیں یہ پتر راجہ کے سر کے ساتھ بھیجا گیا تھا اسے پرابت کرنے کے بعد حج نے اپنے سینہ پتی کو نم لکھت پتر بھیجا اب حج آج نے کیا واپس پتر بھیجا وہ بھی سنی انہوں نے لکھا اپنے سینہ پتی کو اس کے علاوہ تم سبھی بڑے اور چھوٹے کو سرکشہ دو شترو اور مطر میں بھید بھاو نہ کرو خدا کا کتھن ہے کہ مورتی پوجکوں سے کوئی ریایت نہ برتو مورتی پوجکوں سے یہاں مطلب ہے ہندووں کا مورتی پوجکوں سے کوئی ریایت نہ برتو اپی تو ان کے گلے کٹ دو یہ سمجھ لو کہ یہی مہان اللہ کا عدیش ہے تمہیں ابھیدام دینے کے لیے تورن تیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے تمہارا کام اور بڑھ جائے گا اس کے بعد ان دشمنوں کے علاوہ جو سامان نیسینک ہیں یہ بی آر امبیڑکر کی کتاب ہے بھارت میں ہندووں کے نرسنگھار کا ایک لمبا اتحاس رہا ہے اور وہ بھی آج ہم نے آپ کے لیے نکالا ہے ورش بارہ سو پیسٹھ میں ڈلی سلطنت کے سلطان گیاس الدین بلبن نے میوات میں ایک لاکھ راجپوتوں کا قتل کروا دیا تھا میوات آج بھارت کے ہریانہ راجے کا زلہ ہے ورش تیرہ سو تین میں ڈلی کے سلطان علاوددین کھل جی نے چتوڑ پر حملہ کر کے تیس ہزار ہندووں کا قتل کر دیا تھا ورش تیرہ سو تریپن میں تگلک ونش کے سلطان فیروش شاہ تگلک نے بنگال میں ایک لاکھ اسی ہزار ہندووں کا قتل کروایا اور ورش تیرہ سو پینسٹھ سے لے کر تیرہ سو سٹھ سٹھ تک دو ورش کے اندر پانچ لاکھ ہندووں کا قتل کروا دیا اس کے بعد ورش تیرہ سو اٹھانوے میں تیمور لنگ کی سینہ نے دلی پر حملے سے پہلے ایک لاکھ ہندو قیدیوں کی حتیہ کروای مغل سمرات اکبر نے نرسنگ پر میں اٹھالیس ہزار ہندووں کا نرسنگھار کروایا تھا یہ جگہ اب مدہ پردیش میں ہے اور ورش پندرہ سو اٹھ سٹھ میں اکبر نے چتوڑ گڑ پر حملہ کر کے تیس ہزار ہندووں کو مروا دیا تھا اس حملے میں آٹھ ہزار راجپوت مائلاؤں نے جوہر کر لیا تھا یعنی خود کو مار ڈالا تھا ورش تیرہ سو اٹھیس میں ایرانی حملہور نادر شاہ نے بھارت پر حملہ کر کے دو سال کے اندر تین لاکھ ہندووں کو مروا دیا تھا اس کے بعد ہندووں کو تھوڑی رہت ملی کیونکہ پنجاب میں سکھ اور مہاراشت میں مراتوں نے مغل سامراجے کی نیو ہلا دی لیکن اس کے بعد ورش انیس سو سیتالیس کے پہلے بھی ہندووں کے کئی نرسنگھار ہوئے ورش انیس سو اکیس میں کیرل کے مالابار میں دو ہزار سے زیادہ ہندووں کو مار دیا گیا تھا اس نرسنگھار کی وجہ خلافت آندولن کو بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو کل پوری جانکاری دی تھی اور ورش انیس سو چھالیس میں محمد علی جنہ نے پاکستان کی مانگ منوانے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی دھمکی دی تھی تب کلکتہ میں دنگے ہوئے تھے اور ان دنگوں میں بھی سات ہزار سے دس ہزار کے بیج ہندو اور مسلمان مارے گئے تھے اور اسی سال نوہ خالی میں ہی جنہ کی مسلم لیگ کے اشارے پر دنگے ہوئے جس میں پانچ ہزار ہندووں کو مار دیا گیا تھا نوہ خالی آج بانگلہ دیش میں اس کے بعد جب بٹوارہ ہوا اور پاکستان بنا تب پشمی پاکستان اور پوری پاکستان میں لاکھوں کی سنکھیاں میں ہندووں کا نرسنگھار ہوا تھا ہم نے جن اتحاسکاروں کے کتابوں سے ان سندربوں کو لیا ہے ان سبھی کتابوں کا نام بھی آپ کو ان تتھیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی سکرین پر دکھایا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے طور پر بھی ریسرچ کر سکتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اتحاسکار اور ودوان بھارت سے نہیں ہیں بھارت کے باہر کے ہیں اور یہ بیورہ یورپی اتحاسکاروں کی کتابوں سے لیا گیا ہے سنگھ اور دوسرے کئی ہندو وادی سنگھٹھن ہندووں پر ہوئے انہی اتحاسکاروں کی بات کہہ کر ہندو راشت بنانے کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے اسی کو سمجھے